اعوذ باللہ امن شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبات ہم مرزا خان داک دیلوی کی غزلیات کا ہم نے آغاز کیا تھا پہلی غزل اس کی پڑھ لی تھی آج ہم اس کی دوسری غزل پڑھتے ہیں خاطر سے یا لحاظ سے میمان تو گیا جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں الڈی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا ڈرتا ہوں دیکھ کر دل بے آرزو کو میں سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان تو گیا افشائے راز عشق میں گو زلتیں ہوئیں لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا بزمے عدو میں صورت پروانہ دل میرا گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا ہوش و ہواس و تاب و تواں داکھ جا چکے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا ہاں جائے اس کا پہلا شیر دیکھتے ہیں خاطر سے یا لحاظ سے میمان تو گیا جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا انسانی فطرت ہے کہ وہ جس شخص سے تعلق قائم کرنا چاہتا ہے یا تعلق وہ بنا کے رکھنا چاہتا ہے اور جس سستی سے محبت کرتا ہے اس کی ناپسندیدہ آدات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے اس سے شکایت کرنا اسے گوارہ نہیں ہوتا اور بعض اوقات اس کے کاموں پر اور اس کے صاف جھوٹ کو بھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جھوٹ ہے وہ برداشت کر جاتا ہے اس کی غلطیوں کو برداشت کر جاتا ہے اور جھوٹ بولنے کو نہیں جتلاتا یعنی اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم نے یہ جھوٹ بولا ہے حالانکہ وہ جانتا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اس وقت جھوٹ بول رہا ہے اس لئے اس کو لیکن اپنی محبت کی وجہ سے اس کو یہ نہیں کہتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اس شیر میں داغ بھی کہتے ہیں کہ اے دوست تم نے جو بات مجھے کہی ہے میں نے مروت میں آ کر دوستی میں آ کر محبت میں آ کر اس پر یقین کر لیا ہے دوستوں کے محبت کرنے والوں کے درمیان ایک اعتماد کی فضاء جو ہے وہ قائم ہوتی ہے اور جب تک یہ فضاء برقرار رہتی ہے دوستی چلتی رہتی ہے اور جیسے ہی ادم اعتماد کی صورتحال پیدا ہوتی ہے یہ رشتہ شکست و ریخت کا شکار ہو جاتا ہے چنانچہ اگر ہم نے تمہاری بات پر یقین کیا تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے تمہیں دل سے سچا سمجھا دراصل ہمیں اس تعلق کو نبھانا تھا اس لیے تمہارا لحاظ کرتے ہوئے اور تمہاری عبرو کا پاس رکھتے ہوئے ہم انکار نہ کر سکے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں یقین دلانے کے لیے تم نے جو جھوٹی قسمیں کھائیں اس سے تمہارا اپنا وقار جو ہے وہ کم ہو گیا تمہارا ایمانت ہو گیا یہ لفظ جو ہے وہ کہہ کرداغ یہ جتنے آنا چاہتے ہیں کہ جھوٹی قسم تم نے کھا کر کتنی بڑی غلطی جو ہے وہ تم نے سرزت کی ہے چھوٹی قسم کھانا بہت بڑی گناہ ہے جو شخص بات بات پر قسم کھائے اور وہ بھی جھوٹی وہ دوسروں کی نظر میں بہت زلیل ہو جاتا ہے اور خدا کے ہاں جو اس کا مجرم جو وہ ٹھہرتا ہے وہ ایک الگ بات ہے دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا جو چیز انسان کو بغیر محنت و مشکت کے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی یا جو چیز بغیر مطالبے کے اس سے حاصل ہو جائے دل میں اس کی قدر و قیمت کم ہو جاتی ہے لیکن جس شیک کے لئے اس نے کوششیں کی ہوتی ہیں محنتیں کی ہوتی ہیں محنتوں کے بہت سے مراحل تیہ کیے اس دوتے ہیں اسے ضائع نہیں ہونے دیتا اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے داغ نے انسانی فطرت کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ انسان کے پاس مالو مطاع سے بڑھ کر دل و جان کی دولت ہوتی ہے دل انسانی خواہشات کا سرچشمہ ہے جب وہی کسی شخص کے احکامات کے تابع کر دیا جائے تو اس کے بعد نسار کرنے والی کونسی چیز باقی رہ جاتی ہے انسان بعض اوقات دوسروں پر اپنا مالو دولت نے چاور کر دیتا ہے لیکن جیسے ہی اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوتا ہے وہ دوسروں کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے شاعر کہتا ہے کہ ہم نے اپنے دوست کی خاطر دوست کی خاطر اس کی خدمت میں اپنے عزیز ترین مطاع جانی دل کو پیش کر دیا لیکن واقعہ وہی جو احسان فراموش لوگ کیا کرتے ہیں محبوب کہنے لگا ٹھیک ہے تم نے اپنا دل ہمیں دیا لیکن یہ تو بتلاو یہ ہمارے کس کام کہا ہے جہاں یہ شاعر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر مطالبے کے یا معقول شرائط کے کسی کو کوئی چیز پیش نہیں کرنی چاہئے کیونکہ انسان اپنی عادت کے مطابق اس سے فیض جاب ہونے کی بجائے الٹا ناقدری پر اتراتا ہے اور اس پر جو ہے وہ وہی مسئل صادق آتی ہے نیکی برباد گناہ لازم ڈرتا ہوں دیکھ کر دلے بے آرزو کو میں سنسان گھر یہ کیوں نہ ہو مہمان گیا دلے بے آرزو ایسا دل جس میں تمنا خواہش اور آرزو ختم ہو چکی ہو بے ہی سو چکا ہو سنسان ویران انسانی زندگی امید پر قائم ہے جو انسان جب تک امید کا دامن ہمیں رکھتا ہے وہ زندگی سے پیار کرتا ہے اور اس کے لئے تگو دو کرتا رہتا ہے جس شخص کے پاس کوئی مقصد حیات نہیں رہتا وہ مایوس ہو جاتا ہے بلکہ زندگی بجائے خود اس کے لئے موت کا پیغام بن جاتی ہے دل خواہشات کے دم قدم سے عباد ہے جب تک اس میں آرزویں جنم لیتی رہتی ہیں انسان تازہ دم رہتا ہے اور وہ زندگی کی مسررتوں کو حاصل کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتا رہتا ہے اور اس کے جانے کے بعد ایک ویرانی سی چھا جاتی ہے یہ جیسے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر گاڑی کے چلے جانے کے بعد دھوکہ علمتاری ہو جاتا ہے اسی طرح انسان دل خواہشات کے بغیر ایک درشت کی صورت اختیار کر لیتا ہے دراصل شاعر اس بات سے خوف دیتا ہے کہ زندگی میں پیدر پر مایوسیوں نئی امیدوں کی افضائش کو روک دیا ہے یعنی اتنی مایوسیاں جو ہیں وہ ہوئیں وہ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے وہ بے آرزو ہو گیا اب میں کسی اور خواہش کے پیدا ہونے کے نئی امید کے خیال سے ہی مجھے خوف آتا ہے ڈر لگتا ہے اور اب جب کے دل میں کوئی آرزو پیدا نہیں ہوتی اسے ڈر ہے کہ جو دل مسررتوں اور شادمانیوں کا گھر تھا وہ دیرے دیرے سنسان ہو جائے گا چونکہ انسانی حیات کا دار و مدار اس کے دل میں جنم لینے والی خواہشات پر منحصر ہے اس لیے ان کی ادم موجودگی میں دل وران اور زندگی بے مقصد ہو کر رہ جائے گی خیال رہے کہ انسان کسی مقصد تمنہ یا عرزو کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا عرزویں ہی انسان کو تازگی اور حرارت کا حساس دلاتی اور آگے بڑھنے کے لیے متحرک کرتی ہیں ایک مسلمان کی زندگی تو ہمیشہ بلند عزم اور بلند جو ہے وہ حوصلے کی علم بردار ہوتی ہے اور یہی بلند عزم اور حوصلہ جو ہوتا ہے وہ اس کی کامیابی کا راز ہوتا ہے افشائے رازِ عشق میں گو زلتیں ہوئیں لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا افشائے راز کہتے ہیں بھید کھول دینے کو بھید کھول جانے کو جتا تو دیا احسان احساس دلا دیا اپنا احسان کسی پر ظاہر کر دیا انسان جس پر احسان کرتا ہے چاہتا ہے کہ اسے معلوم ہو جائے یہ انسانی سررشت ہے کہ وہ جسے محبت کرتا ہے اس سے محبت کا طلبگار بھی ہوتا ہے اگرچہ پروانہ شمہ سے اپنی محبت میں جواب بھی محبت کا تقاضی نہیں کرتا لیکن اپنی جان قربان کر دینے کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا شمہ کو علم ہو یا نہ ہو پروانہ شمہ کی تجلیات میں جل کر خاکستر ہو جاتا ہے اور کسی سلے کا جو ہے وہ خواستگار نہیں ہوتا لیکن شائر اس طرز محبت کو پسند نہیں کرتا اس کے خیال میں جب تک مطلوب کو علم نہ ہو جائے طالب کی محبت بے توقیر رہتی ہے یعنی اس کی محبت کی کوئی عظمت نہیں ہوتی شائر کا یہ رویہ اس لیے ہے کہ اس کی خاموشی کے سبب اس کی محبت کو تسلیم نہیں کیا گیا اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب میں نے محبوب سے اپنے عشق کا راز فاش کیا کر دیا اور اس سے کہہ دیا کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تو اگرچہ اس نے برا مانا اور مجھے برا بھلا کہا اور زلیل کرنے کی کوشش کی اور اس تعلق کی تشہیر سے گلی گوچوں میں گلی گوچوں میں جو ہیں وہ سرگوشیاں ہونے لگیں اور ہم دونوں کی یا کم از کم محبوب کی رسوائی ہوئی لیکن اس طرح اسے جتلا دینے میں میں مجھے کامیابی تو ہوگی اور محبوب میری چہت سے آگاہ تو ہو گیا پہلے اسے کچھ علم نہ تھا وہ میری محبت سے واقف نہ تھا اس لئے اس کو میری قدر نہ تھی گو نامہ بر سے خوش نہ ہوا پر ہزار شکر مجھ کو وہ میرے نام سے پہچان تو گیا اب یہ اس میں قدیم ہردو شائری کہ وہ کچھ کردار ہیں عاشق ماشوق پیغام لے جانے والا پیامبر رکیب اس میں شائر جو ہے وہ اسی نامہ بر کی اسی ایک کردار کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کہتے ہیں شائر کہتے ہیں کہ میرا محبوب جو تھا وہ محفلوں کی جان تھا محفلوں کی رونک تھا اس کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے داگوئی یعنی میدی انہی میں ایک شامل تھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ محفلوں کی جان جو ہے وہ شخص وہ مجھے بھی اپنے چاہنے والوں میں شامل کر لے لیکن ہماری ساری کاشوشیں جو ہیں وہ ناکام ہوئی لیکن میں نے بھی ایک نرالہ راستہ نکالا میں نے ایک نامہ برڑھونڈ لیا میں نے ایک پیغام پہنچانے والا جو ہے وہ اور جو ہے وہ ڈھونڈ لیا اور میں نے اپنے جو ہے وہ جذبات اس قاسد کے ذریعے اپنے محبوب تک جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی لیکن جب معاملہ ہوا کہ کہتے ہیں کہ میرا جب محبوب اس کے جو ہے وہ میں نے اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ کاغذ پر لکھ کر اپنے دل کی بات اس کے کہتے ہیں کہ میں نے اس قاسد کے ہاتھ جو ہے وہ کاغذ میں لکھ کر اپنے دلی جذبات اس کے سپورت کر دیے تاکہ وہ مناسب موقع پر محبوب کی خدمت پر پیش کر دے لیکن وہی ہوا جس کا مجھے خدشہ تھا کہ میری تحریر جو میری جذبات اس پر سخت ناغوار گزلے اس نے میری محبت کو نامنظور کر لیا لے اور بالکل جواب دے گیا شاعر کو اس کا اندازہ ہو گیا تھا تاں وہ کہتا ہے کہ اس کے باوجود میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کیونکہ اسے میری محبت کے بارے میں علم ہو گیا کہ جب قاسد نے میرا جو ہے وہ پیغام اس کو دیا تو اس نے کیا کیا کم از کم اس نے مجھے پہچان لیا میرے لئے یہ ہی بہت ہے کم از کم مجھے اس بات کا علم ہو گیا کہ میں اس کے زیرے غور ہوں یا وہ مجھے جانتا ہے بزمے عدو میں صورت پروانہ دل میرا گو رشک سے جلا تیرے قربان تو گیا محبوب کی محفل میں شاعر کے لئے وہ لمحہ بڑا تکلیف دے ہوتا ہے جب محبوب دوسروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے رشک کے جذبات شاعر کے دل کو بے چین کر دیتے ہیں اور وہ اس صورتحال سے بچنے کی کوئی راہ نہیں پاتا لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی اس نے شاعر کو جذباتی تسکین کا سامان کر دیا شاعر کہتا ہے کہ محبوب کو غیر کی محفل میں دیکھ کر دل میں آیا کہ کاش ہم بھی اس توجہ کے قابل ہوتے اس جذبے سے دل جل کر خاکستر ہو گیا مٹی ہو گیا بلکل خاک ہو گیا شاعر اس کیفیت کا جواز پیش کر رہا ہے کہ اس طرح میرے دل نے پروانہ وار قربان ہو کر اسے ہماری محبت کا یقین تو دلا دیا یوں تو دشمن کی محفل کا ذکر خوش شاہند نہیں ہوتا لیکن شاعر نے اس کا مصبت اور خوش گوار پہلو تلاش کر لیا کہ اس محفل میں شاعر کو اپنا دل محبوب پر قربان کرنے کا موقع مل گیا اگر وہ دشمن کی محفل میں نہ جاتا یا دشمن یہ محفل نہ سجاتا تو شاید یہ موقع پیدا ہی نہ ہوتا ہوش و حواس و تاب و تماداغ جا چکے اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا زندگی قوت اور طاقت کا نام ہے جب تک کہ انسان کے آزاد توازن میں رہتے ہیں وہ زندگی کی مسررتوں سے ہم کنار رہتا ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انسانی قوت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے وہ زندگی کی دور میں حصہ لینا چاہتا ہے لیکن کمزوری کی بنا پر جو ہے وہ اس کے قدم رک جاتے ہیں شاعر نے ہجاتے انسان کو اس دور کی خوبصورت اکاسی کی ہے کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی شخص کہیں سے کوچ کرنے والا ہو تو پہلے سامان اٹھواتا ہے اس کے بعد خود بھی چل دیتا ہے اسی طرح ہمارے ہوش و حواس آہستہ آہستہ جسم سے رخصت ہوتے چلے گئے ہیں لگتا ہے کہ ہمارے کوچ کا وقت آ چلا ہے ہمارا آخری وقت آنے والا ہے گویا ذہنی و جسمانی طاقتوں کے بعد روح بھی اس جسم سے سفر کر جانے کو تیار ہے چنانچہ شاعر نے اپنی ناتوانی کے باعث آنے والے وقت کو محسوس کر لیا ہے مرزا غالب نے اس قیفیت کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے مضحمل ہو گئے کوا غالب اب اناثر میں اعتدال کہوں بیٹا اس غزل میں کچھ بھی پوچھنے کے لائک ہو کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو سمجھنا ہی ہوا آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا اللہ حافظ مجھ سے پوچھنے کے لائک